ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آئیے دوستو ہم لوگ ایک ایسے ودہان سبا کی بات کرتے ہیں اگر ہم سیمانچل کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ایک ایمیج بن جاتی ہے ایمیج بن جاتی ہے پچھرا ورگ کا ایمیج بن جاتا ہے مسلم پوپولیشن کا اور ایمیج بن جاتا ہے کہیں نہ کہیں ایک ایسا ووٹ بینک جو کہ صرف فائدہ ہی فائدہ اٹھایا ہے کسی بھی راجنیتک پارٹی نہیں کیوں نہ ہو ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر ہی ایک ایسا ودہان سبا کے بارے میں جہاں پر مسلم پوپولیشن اور پچھڑے ورگ کے لوگوں کو ملا دیا جائے تو 60% سے بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہاں پر لگاتار دو بار سے بجی پی کی ہی حکومت رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس بار یہاں پر ودہان سبا میں جو راجنیتا چن کے آئیں گے وہ صحیح بدل جائے اور بدلنا بھی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار ایم ایک بہت کچھ نیا کرنا والی ہے بہت کچھ بڑا کرنا والی ہے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کونسے ودہان سبا کی بات کرتے ہیں یہاں ہم لوگ ارریا کے ہی دشتری کا ایک ودہان سبا ہے جس کا نام ہے فوربس گنج فوربس گنج کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے مسلم پوپولیشن مسلم پوپولیشن یہاں پر لگ بھگ 30% سے بھی زیادہ ہے اور اتنے زیادہ کسیر تعداد میں مسلم پوپولیشن ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پچھلے بار کس نے جیتا تھا اگر دونوں ہی ورگ کو ملا دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 60% کے اراؤنڈ ہے وہاں پر ووٹرز جو کہ ایک اچھے تعداد میں ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اتنے بڑے تعداد ہونے کے باوجود بھی وہاں پر ایک ایسا راج نیتا چن کر نہیں آیا ہے جو کہ ایک اچھے اور صحیح سے وہاں پر وکاس کر سکے کام کر سکے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں 2010 میں 2010 کی اگر اس ویدان سبا کی بات کرتے ہیں 2010 میں یہاں پر جیت ہوئی تھی BJP کی 70,000 سے زیادہ ووٹر لائے تھا انہوں نے اور 2nd پر رہا تھا LGP 3rd پر رہا تھا کانگریس اور اس طرح سے سون اور یہاں پر 11.1% مارجن کے ساتھ جیت حاصل کی تھی BJP نے اگر ہم لوگ 2015 کی طرف قدم بڑھا ہیں 2015 کے اندر بھی BJP کی جیت ہوئی تھی اور RJD نے 2nd پوزیشن کیا تھا 60,000 اور یہاں پر 8.41 یعنی کی BJP کا جو ووڈ پرسنٹیج ہے وہ تھوڑا سا کہیں نہیں کہیں ڈکریز ہوا اور یہاں اس طرح سے یہاں پر تیسرے پر جیپیل سے جاکر حسین تھا اس طرح سے لکشمینا رائے نوٹا راجہ اشوک مصرا 2015 کے اندر لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا اس بار اویسی صاحب جو اپنا کنڈیڈ اتار رہے ہیں یہاں پر دیفنیٹلی اتار رہیں گے 100% اور جو اتار رہے ہیں کیا ان کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ اگر وہاں کے لوگ جو پیچھڑے ورکے کے لوگ جو کہ ابھی تک کوئی خاص وکاس ہوا نہیں ہے پوری سیمان چل کے اگر بات کرے تو صرف لوگوں نے بے عقوب بنایا ہے وہاں کے لوگ بے عقوب بنے بھی ہیں لوگوں نے ووٹ سب کو اپنا اپنا مانا ہے اپنا مان کر ہی ووٹ دیا ہے لیکن سارے کے سارے لوگ جیتنے کے بعد سب ویسے ہی نکل گئے نکم میں لیکن کیا لگتا ہے کہ اس بار اگر یہ سارے کے لوگ مل کر ان کو ایک ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ویسی کے پارٹی کو تو دیفنیٹلی یہاں پر ایک نیا نئی چینجنگ دیکھنے کو ملے گی بہت سارے الگ طریقے راجنیتی ہو سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ شاید اس بار چینجنگ دیکھنے کو ملے اور لوگ ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ایک ایسی پارٹی جو کہ سچ کی پارٹی ہے جو حق کی پارٹی ہے جو دلیت جو پچھڑے ورکے کے لوگ جو الپسنگ کے جو مسلم ان سب کے ہی رہنمائی کرتے ہیں اور بڑے اچھے اور نیک انسان ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حق کی باتیں کرتے ہیں کسی بھی طرح کے گندی پولیٹکس یہ لوگ کرنا نہیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے اوپر بلیب کرنا چاہیے ایک بار سب کو موقع دیا ہے ایک بار انہیں بھی موقع دیا اور وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی دل سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک بار ووٹ دے کر صرف سپورٹ ہی نہ کریں ووٹ بھی دیں اور جتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ایک بار جتا کر تو دیکھیں اگر شاید چینجنگ ہو جائے شاید بہت کچھ بدل جائے آپ نے دوسرے کو موقع دیا ایک بار انہیں بھی موقع دے کر دیکھیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کومن شیکسٹر مجبور بتائے گا شکریہ